شام ڈھلتے ہی ایک خوفناک دستک ہوتی ہے گھپ اندھیری رات میں دہلیز پر دہشت پسر جانے کھیت کی موڑیر پر کاؤں کی پگڑنڈیوں پر آنگن کے کناروں پر بینہ آہٹ والے قدم نشان چھوڑ جاتے ہیں شہر میں نگر میں اور اب تو گھر میں لکیلی دانتوں والے آدم خور آتنگ کے خس پیٹھ ہو چکی ہے اس کی گرہت کئی ماسوموں کی کلکاریوں کو خاموش کر چکی ہے پہاڑ سے میدان تک بستی سے میران تک کھیت سے کھلیہان تک چار پیر والا یمراج گھونگا وہ باغ ہے تیندھوہ ہے بھیڑیا ہے یا سیار ہے جو بھی ہے بہت خونخار ہے موسیقی نمزکار آپ دیکھ رہے ہیں ABP نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں پوجا سچتے با کہاوت ہے کہ شکاری کو نیند آگئی اور آدم خور کا شکار بن گیا لیکن ان یوپی کے کئی زلوں کی نیند آدم خور کے در سے اڑی ہوئی ہے بہرائیچ سے شروع ہوا بھیڑیوں کا آتنگ اب کئی زلوں تک پھیل چکا ہے اس کے علاوہ تیندھوہ نے بھی بڑی آبادی کی نیند اڑا دی ہے بہرائیچ میں بھیڑیوں کو پکڑنے کے لیے پانچ زلوں کی ون ویبھاگ کی ٹیم لگی ہوئی ہے رات رات بھر ون ویبھاگ کے ساتھی پولیس بھی گشت کرتی رہتی ہے لیکن اس کے باوجود حملے کم نہیں ہو رہے ہیں بلکہ اس کے علاوہ آگرہ پیلی بھیڑ اور برےلی میں بھی جنگلی جانوروں کی آہٹ سے لوگ سہمیں ہوئے ہیں اسی بیچ ABP News سمباداتا سنجے ترپاٹھی بہرائیچ میں اسی جگہ پر پہنچے جہاں پر آدم خور بھیڑیوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا یہ سوپر ایکسکلوزیف ریپورٹ آپ دیکھیں رات کے اندھیرے میں ٹارچ لے کر یہ دور اسی بھیڑیے کو کھدیڑنے کے لیے لگی تھی جو ان دنوں یوپی کے تیس سے زیادہ گاؤں کے لیے دہشت کا سبب بنا ہوا ہے بہرائیچ میں رات کے وقت بھیڑیا نظر آنے کی خبر آئی تو گاؤں والے ٹارچ لے کر کھیتوں کی طرف دور پڑے کئی گھنٹے تک گاؤں والوں کے ساتھ پولیس کھیت کھلیہان سے لے کر بگانوں تر ہاتھ چھانتی رہی لیکن بھیڑیا ہاتھ آنا تو دور کسی کو دکھائی تک نہیں دیا مہینے بھر سے بہرائیچ میں یہی ہو رہا ہے ونوی بھاگ اور پولیس کی ٹی میں بھیڑیوں کی تلاش میں خات چھاند رہی ہیں دوسری طرف بھیڑیے موقع دیکھ کر شکار کرنے میں دیر نہیں کر رہے بہرائیچ میں آدم خورد بھیڑیے اب تک نو بچوں سمیت دس لوگوں کی جان لے چکے ہیں جبکہ 38 لوگوں کو گھائل کر دیا ہے سیتاپور میں بھی بھیڑیے کے حملے میں ایک بجرگ محلہ کی جان جا چکی ہے دہشت کا آلم یہ ہے کہ شام ہوتے ہوتے گاؤں کے گاؤں سونے ہو جا رہے ہیں مائے اپنے نونیحالوں کو ایک پل کے لیے بھی آنکھوں سے دور نہیں کرنا چاہتی کئی بجرگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر پنچائت پھون میں رہ رہے ہیں سکنگرپور گاؤں میں کئی جنگل جھاڑی تالاب خیت میڑ پار کر کرے میں آخر کار اس جگہ پر پہنچ گیا ہوں جہاں پر بھیڑیوں کی ماند ہیں میں ان کی تصویریں آپ کو دکھاتا ہوں انہی ماندوں میں وہ آدم خور بھیڑیے رہا کرتے تھے جنہوں نے بہرائیج کے سو سے زیادہ گاؤں میں اپنا کہہر برپا رکھا ہے میں اپنے کیمرہ سے یوگی پریم سنگھ کہوں گا کہ جرہاں یہ تصویریں دکھاویں کس طرح سے بھیڑیوں نے یہاں پر الگ الگ برگت کے تیڑ کے چاروں اور اپنی ماند بنا رکھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گہری گہری مانے ہیں ان میں بھیڑیے رہا کرتے تھے جو اب یہاں نہیں ہیں حالانکہ آپ نشان دیکھ سکتے ہیں سامنے والی جو ماند ہے اس میں آپ کو تاجے نشان نظر بھی آئیں گے بھیڑیوں دوارہ پنجوں سے کی گئی خدا ہی کے لیکن بارس کی وجہ سے یہاں پر یہ بھیڑیے اب یہاں نہیں رہ رہے ہیں کیونکہ ان کی ماندوں میں پانی بھر گیا تھا ایسا اس تھانی لوگوں نے بتایا ہے ونویبھاک واشنکہ ہے کہ یہاں بھیڑیوں کے آواغامن کے پرماڑ ہیں سبوت ہیں ایسے میں ان کو ٹیپ کرنے کے لیے یہاں پر کئی سارے کیمرے بھی لگایا گیا ہیں جن میں سے ایک کیمرہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ونویبھاک کی اور سے لگایا گیا ہے اور یہ کیمرہ نگرانی کے لیے ہے ان بھیڑیوں کی اگر وہ یہاں آتے ہیں تو ان کیمروں میں یہ ٹیپ ہوں گے یہ ایسے کیمرے ہیں جو رات میں بھی پوری تصویر بلکل صاف لیتے ہیں اور ان کی آپریٹنگ کا پورا کا پورا جو کنٹرول ہے وہ ونویبھاک کے پاس ہے بہرائیچ کے پینتیس سے زیادہ گاؤں کے قریب ساٹھ سے اسی ہزار لوگ ہر رات قیامت کی رات کی طرح گزارتے ہیں کہ کس پل بھیڑیے کی دستک ہوگی اور وہ موت کی نئی کہانی لکھ دے گا یہ حالات تب ہے جب پورا سرکاری عملہ آدم خور کے آتنگ سے مکتی دلانے کے لیے مشن موڈ میں چھوٹا ہوا ہے بھیڑیوں کے حملے روکنے کے لیے 32 راجسوٹی میں تینات کی گئی ہیں 11 افسروں کو نوڈل بنایا گیا ہے ونویبھاک کی 25 تیمیں لگا تار سرچ آپریشن کر رہی ہیں بھیڑیوں کو پکڑنے کے لیے پانچ زلوں کی ونویبھاک کی تیمیں لگی ہیں رات رات بھر ونویبھاک کے ساتھ پولیس بھی گشت کر رہی ہیں گاؤں گاؤں پہنچ کر بند کرمی گولے داتے ہیں اور لاؤڈ سپیکر گاریوں میں باندھ کر رات رات بھر بھیڑیوں کو بھگاتے ہیں باوجود اس کے حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے اور توہ بھیڑیوں کے کنفیوزن میں کئی اور جانوروں کی بھی شامت آ چکی ہے دہرائیج میں تو گاؤں والوں نے کتے کو بھیڑیا سمجھ کر لاؤڈی ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر ماں ڈالا اتنے بڑے چھتر میں جو لگ بھگ پچھتر سو جو اپنا پچھتر سکوائر کلومیٹر کہہ رہی ہے پچھتر سو ہیکٹیر اس میں تین آپ سمجھے کتے جیسے جیب کو ڈھوڑ رہا بہت ہی دوسکر کارے ہیں بھیڑیے جو ہیں اس ماملے میں لاؤنگ رینجنگ اینیمالز ہیں ایک دن میں وہ پندرہ کلومیٹر بیس کلومیٹر تک بھی فاصلاتے کر سکتے ہیں بہرائچ میں ابھی تک چار بھیڑیے پکرے جا چکے ہیں اور دو کی تلاش کی جا رہی ہے لیکن یہ خوف صرف بہرائچ میں ہی نہیں ہے پیلی بھیڑ سے لے کر بریلی اور آگرہ سے لے کر ہریانہ کے ریواری تک ایک ہی در ایک ہی تہرہ کی دہشت ہے بہرائچ سے شروع ہوا آدم خوروں کا آتنگ یوپی کے کئی زلوں کی چوہت بھی بات کر ہریانہ اور ہیمانچل تک پسر چکا ہے بہرائچ میں جہاں بھیڑیوں کا آتنگ ہے تو پیلی بھیڑ میں سیاہ خونخار ہو چکے ہیں ایک ہی گاؤں کے ساتھ لوگ سیاروں کے حملے میں زخمی ہو گئے ان میں سے تین سال کی ماسوم سے لے کر ساٹھ سال کے بجرد تک شامل ہیں کئی لوگوں کے جسم پر سیار کے دانتوں اور ناخونوں کے گہرے زخم ہیں سب ہی کا علاج کیا جا رہا ہے ونوی بھاگ کی ٹیموں نے گاؤں میں ٹیرہ ڈال رکھا ہے لیکن سیار کا اتا پتہ نہیں ایسا ہی ہاں امروحہ کا بھی ہے ہاتھ میں لاتھی ڈنڈے لے کر پولیس اور گاؤں والے اس تیندوے کی تلاش میں گشت کر رہے ہیں جس نے ایک ہی دن میں کئی مویشیوں کو مار گرائیا امروحہ کے ڈیڈولی گاؤں میں گائے اور بکریوں تیندوے کی شکار بن گئی اس دوران ایک مہلہ نے تیندوے دیکھا تو بے ہوش ہو گئی جس کے بعد سے ہی علاقے میں دہشت ہے گاؤں والے گٹ بنا کر کھیتوں میں جا رہے ہیں رات ہوتے ہی گھروں میں دوبتنا مجبوری بن چکی ہے لیکن آگرہ میں تو دن میں ہی تیندوہ دکھنے سے دہشت ہے آگرہ میں ایک پہاڑی پر تیندوہ دکھا اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے حالانکہ یہ ویڈیو کب کا ہے اس کی پشتی نہیں ہو رہی لیکن گاؤں کے لوگوں میں دہشت پھیل گئی ہے چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے کی سلاح دی جا رہی ہے پولیس کی ٹیم گاؤں میں دیڑا ڈالے ہوئے ہیں پور میں کبھی بھی گاؤں میں آ کر انہوں نے کوئی بھی گھٹنا نہیں کیا پھر بھی ایٹی آتن سیویل پولیس اور ویڈیو کی ٹیم گاؤں میں ایکٹیو ہیں 2022 میں بھی اسی گاؤں کے پاس تیندوہ دکھا تھا پورسٹ ویڈیو کی ٹیم پانچ دن تک گاؤں میں ڈیڑا ڈالے رہی لیکن تیندوہ تب بھی ہاتھ نہیں آیا تھا آگے آگے مادہ تیندوہ اور پیچھے پیچھے چار شاور تصویریں ہیماچل کے مندی کی ہیں جنہیں فورسٹ رینج کی ٹیم نے کیمرے میں قید کیا یہ سب ہی جنگل سے سڑک کی طرف آ رہے تھے ٹیم کی نظر ان پر پڑی تو انہوں نے ترنت اپنی گاری ادھوک دی گاری کی تیز لائٹ کو دیکھ کر پہلے مادہ تیندوہ اور اس کے شاور تھوڑا گھبرائے اور پھر آگے بڑھ گئے یہ علاقہ جوگندر نگر رینج کے تحت آتا ہے جن جانوروں کو جنگل میں رہ کر جیو جنتوں کا شکار کر کے پیٹ بھرنا چاہیے وہ اب جنگل سے باہر نکل کر انسانوں کو اپنا نیوالہ بنا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ جنگلوں میں رہنے والے جانور کیوں آخرکار انسانی جان کے دشمن بن گئے ہیں اس کا گناہ گار کیا صرف جنگلی جانور ہی ہے بہرائش تو نیا مددہ ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پہاری راجیوں کے ساتھ ہی یوپی کے ترائی والے علاقوں میں آدم خورت جانوروں کے حملے لگا تار بڑھے ہیں کبھی گجرات کی سرکوں پر مگر مچ گھومتا دکھتا ہے تو کبھی تیندوہ غازی آباد کے کوٹ میں گھوس جاتا ہے دشیکیش میں اجگر گھومتے دکھ جاتے ہیں تو کئی جگہ ہاتھی ہائیوے پر ڈیڑھا جمع لیتے ہیں سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے جواب ایسے سمجھئے ایک ریپورٹ کے مطابق پسلے تیس سالوں کے دورہ لاکھوں ہیکٹریئر جنگل ساف ہو گئے بھارت نے انیس سو نبے سے دو ہزار کے بیچ اپنے تین لاکھ چوراسی ہزار ہیکٹریئر میں پھیلے جنگلوں کو کھو دیا دو ہزار پندرہ سے دو ہزار دیس کے بیچ دیش میں چھ لاکھ انسٹھ ہزار چار سو ہیکٹریئر میں پھیلے ون شیطر کو کارٹ دیا گیا جنگلوں کے پاس گاؤں اور شہروں میں اندھا دھن ویگاس اور تیجی سے پھیلتے کانکریٹ کے جنگل نے جنگلی جانوروں کو بری طرح پربھاویت کیا ہے شہر جنگلوں تک پھیل رہے ہیں اور جانوروں کے رہنے کی جگہ کم ہوتی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ جانوروں میں انسان کا خوف ختم ہو چکا ہے شہروں اور مہانگروں کے گھروں تک جنگل کی دستک کے مطلب کہیں نہ کہیں ہم سب بھی زمیدار ہیں